بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میرے نام ڈاکٹر سائید محمود ہے میں از ایک فارم وینجر کام کروں ایچرم ڈیری پیس آج ہمارا جو بسکلی ٹوپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اس میں ہم آج یہ دیکھیں گے کہ ایک کیونکہ ہر بریڈ کی اپنی کچھ کریکٹرز ہوتے ہیں جس کی بیس پہ آپ اس کی سیلیکشن کر سکتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ فریزین اینیمل کی کون کون سی خصوصیات ہوتی ہیں یا کریکٹرز ہوتے ہیں جس کی بیس پہ ہم ان کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور ایک اچھے انیمل کا انتخاب کر سکتے ہیں تو اس میں ہم آپ پہلے آپ کو بیسکلی اس کے باڈی سٹکچر کا آئے اس کے تھوڑی سی ڈیفائن کریں گے کہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھنی ہوتی ہیں اس میں اگر ہم انیمل پہ آئیں سب سے پہلے اس کی ہوتی ہے باڈی لینٹ جو باڈی لینٹ ہوتے ہیں اس کو آپ کیسے میجر کر سکتے ہیں آپ نے اس کے ہیڈ کے اوپر سے لے کے تو اس کے ٹیل تک جو ہے اس کو اس کے باڈی لینٹ کہتے ہوتے ہیں تو ٹوٹل باڈی لینٹ اس طرح میجر کرتے ہیں باقی ہم اگر بات کریں اس کے لائن سٹرنس کی تو لائن جو ہوتی ہیں لائن ورٹی برا جو ہوتے ہیں وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہوتے ہیں اس کو لائن کہتے ہوتے ہیں اسی طرح ہم رمپ کی بات کریں تو رمپ کیا ہوتا ہے ہوک بون سے لے کے پن بون تک کی جو لیندھ ہوتی اس کو ہم رمپ کہتے ہیں اسی طرح ہم اگر بات کریں اس کے باڈی ڈیپت کی تو باڈی ڈیپت اس کی پوائنٹ آف ہائی پوائنٹ آف ویدر سے لے کے اس کے نیچے تک ہوتی ہے اسی طرح ہم اس کی ریبز کی انگولرٹی کی بات کریں تو یہ انگولرٹی اس کی ریبز کی ہے اور اڈر کی اٹیچمنٹ دیکھیں تو ہم اڈر کی اگر ہائٹ کی بات کریں تو وہ یہاں سے لے کے نیچے تک ہوتی اس کو ہم اڈر لیندھ کہتے ہوتے ہیں اسی طرح ہم اس کی لیکز کی بات کریں تو ایک ہوتا ہے ریئر لیک ریئر بیو جو ہم پیچھے سے اس کو چیک کرتے ہیں یہاں سے ہم اس کے لیکز کا جو انگل ہے اس کے ریئر لیکز ریئر بیو کہتے ہیں کہ آپ نے پیچھے کھڑے ہو کے جانور کا انگل جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے اسی طرح ایک سائیڈ بیو ہوتا ہے لیکز کا تو یہ اگر آپ سائیڈ پہ آتے ہیں تو اس کا سائیڈ بیو ہوتا ہے تو یہ بیسک پوائنٹس ہیں جس پہ ہم اینیمل کی بیسکلی آپ میئرمنٹس کر سکتے ہیں اس کی کریکٹرز کو جان سکتے ہیں اب یہ امیر پاس ایک اینیمل ہے اس کی میں آپ کو خصوصیت دکھاتا ہوں کہ یہ بیسکلی اس کو تقریبا ہنڈر پلس دیز ہوئے ہیں اور یہ ایسا ہے جو ابھی فورٹی سیون ٹمپریچر پہ بھی اپنی سکسٹی لیٹر پروڈکشن کو مینٹین کی ہوئے ہیں ابھی تک بھی یہ سکسٹی سے ڈاؤن نہیں ہوتا اگر اس کی ہم پوری لیکٹیشن کی بات کریں تو یہ سیکنڈ لیکٹیشن میں ابھی ہے اس کی فرسٹ لیکٹیشن کا دودھ آل موسک تھا وہ تقریبا چودہ ہزار لیٹر کے راؤنڈ بورٹ تھا بٹ ابھی اس سے امید کر رہے ہیں کہ ہم کی یہ تقریبا سولہ ہزار لیٹر پہ جائے گی تو ابھی جی اب ہم دیکھیں گے کہ ایک جو اچھے انیمل ہے اس میں کیا خاصصیت ہوتی ہیں یا اگر آپ نے انیمل کی سیلیکشن کرنی ہے تو کون کون سی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے فور ایڈر پہ اگر آئیں موت کی طرف دو جائیں جو پاکستان میں کیونکہ انوارمنٹ جو ہوتا ہے وہ کافی گرمیوں میں کافی زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو ہمیں وہ انیمل چاہیے جس انیمل کو گرمی جو کام لگے تو یہ ایسا انیمل ہے کہ اس کو میں نے ابزرب کیا ہے کہ یہ پورٹی سیون پہ بھی کبھی اس نے اپن موت برویڈنگ نہیں کی نارملی فیڈ لے رہا ہوتا ہے اور سٹالز میں بیٹھا ہوا ہے بھی ریگر کی تیڈین جوگالی کر رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی مزل ویٹس مزل ویٹس یہ ہوتی ہے اس کے ناک ہے اس کی آپ نے ویٹس کو چیک کرنا ہے تو مزل ویٹس جتنی زیادہ ہوگی انیمل اتنا کمفرٹیبل ہوگا کیونکہ وہ آرام سے سانس لے لے گا تو آرام سے سانس لے گا تو دیفنیٹلی وہ اپن موت بریدنگ نہیں کرے گا جب بھی انیمل اپن موت بریدنگ کرتا ہے تو آپ کا جو سلائیوہ ہے جو بفر کے طور پر کام کرتا ہے وہ کام نہیں کرے گا آپ کی دائجیشن پروپر نہیں ہوگی اور انیمل آلٹی میٹ کی طرف بھی جائے گا جس سے پروڈکشن اور دوسری ڈیزیز کا بھی اس پہ ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیز چیک کرنا ہے تو یہ اگر آپ دیکھیں تو مزل ویٹس اگر اس میں امریکن اور اسٹیلیا میں ایک چیز یہ بھی ڈیفرنٹ ہے کہ جو امریکن انیملز ہیں ان کی مزل ویٹس جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اس کمپیرر تو اسٹیلین اسی لیے جو ہیں اسٹیلین انیملز جو ہیں وہ گرمی کو زیادہ برداشت کرتے ہیں تو یہ مزل ویٹس کو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے اب ہم اس کی تھوڑا سا سائیڈ پہ جاتے ہیں اور دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اگر آپ اس کی فیٹس کو دیکھیں تو اسٹیلین انیمل کو بیسیکلی ان کو ایسے انیمل چاہیے ہوتے ہیں جو فیٹس ان کے سٹرونگ ہوں کیونکہ انہوں نے گریزنگ کروانی ہوتی ہے تو ایک انیمل ڈیلی دس سے چودہ کلومیٹر تقریبا واگنگ کرتا ہے تو ایسا انیمل جس کے لیگز کا پرابلم ہو وہ ان کے لیے فٹ نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں گے کہ جو اسٹیلین انیملز ہیں وہ ہمیشہ لیگ اور فیٹس سے سٹرونگ ہوتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کے انیملز کی فیٹ اور لیگز ہیں وہ ہی آپ کے انیمل کی دیری سٹرنث کو بھی انکریز کرتے ہیں اگر آپ ریئر لیگز کی بات کریں تو وہ اڈر کی سٹرنث اور اڈر کی شیپ پر ان کا بہت رول ہوتا ہے اسی طرح فرادل نیکز ہیں تو اگر ان کی انگل ٹھیک نہیں ہوگا یا وہ ویک ہوں گی تو وہ آلٹی میٹ آپ کے انیمل کو لیم نیس اور دوسری اشیز میں لے جائے گی تو اگر ہم اس کے فرنٹ لیگز کی بات کریں تو آپ دیکھیں ان کے فرنٹ لیگز کا انگل جو بلکل ہے وہ پرفیکٹ ہے اور دونوں آپ دیکھ رہے ہیں ہوف اس وقت ایکول لیندھ میں ہیں اگر اس کا انگل تھوڑا سا بائر ہوتا یا انورڈ ہوتا تو کیا ہوتا کہ ایک سائیڈ سے اس کا فر جو ہے وہ بیٹھا ہوتا دوسری سائیڈ سے بڑا ہوتا تو اس کا اگر آپ انگل دیکھیں بلکل سٹریٹ ہے اور لیگز کی سٹرانگ اس کی بون کی یہ جو بون ہے اس کی سٹرانت نیکھت وہ بھی آپ دیکھیں بلکل سیدھا انیمل کھڑا ہے سو اے پرفیکٹ انیمل ہے لیگز کی حساب سے تو اسی طرح اگر ہم اس کی بات کریں ہیل ڈیپتھ کی تو ہیل ڈیپتھ بھی اس کی کافی ہیل ڈیپتھ اس کو کہتے ہیں جو بیسکلی آپ کے کھور کا جو ہے وہ سائز ہوتا ہے تو ہیل ڈیپتھ جتنی زیادہ ہوگی انیمل کی اتنا وہ لیمنیس کے ایشیوز اس کو کام آنے کی چانسز ہیں اب ہم اس کی اگر جائیں لائن سٹرانت پہ لائن سٹرانت بیسکلی کیا ہوتی ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو لائن ورٹیبرہ ہوتے ہیں ان کی سٹرانت کو دیکھا جاتا ہے تو اگر ہم اوورال بات کریں تو آپ یہ دیکھیں بلکل سٹریٹ ہے انیمل فرانٹ سے لے کے بیگ تک تو اس کے یہ مطلب ہے کہ اس کی لائن سٹرانت بہت زیادہ ہے اگر انیمل کوئی نیچے سے جہاں سے بیٹھا ہوگا تو اس کی لائن سٹرانت اتنی ہی پور ہوگی تو جتنی انیمل کی لائن سٹرانت پور ہوگی اس کی لانگٹیوٹی ہے یعنی وہ لمبا سوہ ہے زیادہ سوہ نہیں دے سکے گا اس کی سٹرانت کام ہوتی ہے اسی طرح ہم بات کریں اس کی ریبز کی ریبز کی اینگل آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو اینگل ہے جتنا یہ اینگل زیادہ ہوگا اتنا انیمل پرفیکٹ جو ہے اس میں فریزن ایلیمنٹ میں کنسیڈر کیا جائے گا اسی طرح ہم اس کی دیفت کی بات کریں دیفت آپ دیکھیں بہت سٹرانگ ہے جتنے انیمل کی بیسکلی دیفت زیادہ ہوتی ہے باڈی دیفت اتنا ہی اس میں جو ہے وہ ایشو سے نبٹنے کے زیادہ پوائنٹس ہوتے ہیں باڈی دیپت میں بیسکلی ہوتا گیا ہے کہ آپ کے جو وائٹل آرگنز ہوتے ہیں وہ اینیمل کے فرانٹ پہ ہوتے ہیں یہاں پہ جس طرح لنگز ہوتے ہیں لنگز کا یہی رول ہوتا ہے اگر باڈی دیپت اینیمل کی کم ہوگی تو وہ اس کے لنگز کا سائز چھوٹا ہوگا اور وہ آرام سے سانس لینا اس کو پوسیبل نہیں ہوگا تو گرمیوں میں وہ جانور جس کی باڈی دیپت کم ہوگی وہ زیادہ گرمی منا رہے گا اسی طرح ہم اگر بات کریں پین بون اور ہک بون کی یعنی جس کو رمپ انگل کہتے ہیں اگر اب سائیڈ پہ آئیں تو نورملی یہ ہونا چاہیے کہ اینیملز کا رمپ انگل وہ بیسٹ کونسیڈر کیا جاتا ہے جس کا تھوڑا سا ڈاؤنورڈ انگل تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جب اس نے کاویں کرنی ہوتی ہے تو اس کا بچہ آرام سے باہر نکل جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اینیمل اپنی کلیرنس یا اپنے ٹریک کو کلیر وہ بھی جلدی کرتا ہے جلدی وہ پریگنٹ ہوگا اگر کسی اینیمل کی رمپ انگل وہ پور ہوگا اس سے کیا ہوگا ایک تو وہ ڈسٹوکے کی طرف جانے کہ اس کے چانسز ہیں دوسری طرف یہ ہوگا کہ وہ اینیمل اپنے ٹریک کو کلیر جو ہے وہ لیٹ کرے گا اور دیفنیٹلی لیٹ پریگنٹ ہوگا تو آپ یہ دیکھیں اس کی ہک بون جو ہے وہ تھوڑی سی اوپر ہے اس کمپیرڈ ٹو پین بون اگر ہم پیچھے جائیں اب تو رمپ ویڈھ بیسیکلی جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے آپ کے پین بون کی دسٹنس کو رمپ ویڈھ یہ ہوتی ہے کہ جب اینیمل کی رمپ ویڈھ زیادہ ہوگی تو وہ ایزی لی جو ہے وہ بچے کو اپنی کابنگ کروا دے گا دسٹوکیا کی چانسز کم ہوگی جتنی رمپ اینگل کلوز ہوتا جائے گا اتنے اس کے چانسز زیادہ ہیں کہ وہ دسٹوکیا کی طرف جائے گا تو ہم اس کی ریئر لیگز کی بات کریں پیشلی ٹانگوں کی تو وہ بھی آپ دیکھیں کیونکہ اب یہ کراش میں کھڑا اس لیے وہ اپنی لیفٹ رنگ جو ہے وہ تھوڑی سٹیڈی کر کے رکھا بٹ یہ جب بالکل پرفیکٹ آلت میں کھڑا ہوگا تو اس کا اینگل بالکل بہترین ہے سو یہ واکنگ میں اینیمل سٹرانگ لگز میں یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے ابھی ہم جو بیسکلی مین جو ہمارا فاکس ہے کیونکہ یہ دیری اینیمل ہے سو ہم نے دیری پرپس کے لیے رکھا ہوا ہے تو اب ہم اس کے ایڈر کی بات کرتے ہیں تو یہ آئیڈیل ایڈر ہے جو ایک ہائر پروڈکشن اینیمل کو ہوتا ہے تو اس کی تھوڑی سمیں الیبوریٹ کرتا ہوں سب سے پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں ایڈر ڈیفت کی تو ایڈر ڈیفت کہاں سمیجر کرتے ہیں یہ ٹاپ سے اور آپ کو فل ایڈر کی اس کی لیندھ کو ایڈر ڈیفت کہتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ ایڈر ڈیفت اس کی بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ ہائی پروڈکشن اینیمل ہے اسی طرح ہم بات کریں گے سنٹرل لگامنٹ کی یہ سنٹرل لگامنٹ ہے یہ بیسیکلی ایڈر کو دونوں سائڈوں سے سٹرونگ رکھتا ہے جتنا اس کا سنٹرل لگامنٹ کسی اینیمل کا لوس ہوتا ہے تو وہ پینڈولم ٹائم یا لٹک جاتا ہے اس کے جانور تو اب یہ سیکنڈ لگٹیشن میں ہے تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا سٹرونگ اس کی سنٹرل لائن ہے سنٹرل لگامنٹ سٹرونگ ہے دونوں اس کو کو فکو سائیڈ پہ کر گئے تو ویڈز کی بات کریں تو یہ دونوں سائیڈ سے لے گے تو اس کو اڈر ویڈز کہتے ہیں اسی طرح ہم آپ بات کریں گے ٹیٹ پلیسمنٹ کی تو آپ اگر ٹیٹ پلیسمنٹ کی اس کی دیکھیں چارے فرانٹ والی سائیڈ پہ تو دیکھیں پروپر اس کی ٹیٹ پلیسمنٹ ہے فرانٹ والے تھوڑے سے باہر نکل ہوئے ہیں سائیڈ والے تھوڑے سے اندر ہیں بٹ نیئر ٹو آئیڈیل ہیں سموٹ یہ بیٹر ہو سکتے تھے مدید کہ تھوڑے سے اور باہر ہوتے ہیں بٹ ہر اینیمال سافذر ہے پرفیکٹ نہیں ہوتا تو اس کی ٹیٹ لیندھ کی بات کریں تو وہ آئیڈیل ٹیٹ لیندھ ہے آپ دیکھیں فرانٹ والے ٹیٹس اس کے بڑے ہیں اور وہ بھی تھوڑے سے بڑے ہیں یہ اس کو کہتے ہیں ریئر اٹیچمنٹ آف اڈر تو یہ دیکھیں بہت سٹرونگ ہے اس کی دیکھیں آپ کوئی لوسر ہے اس کا اڈر نہیں ہے اور اگر ہم سائیڈ پہ بات اکس کی کریں اس کو کہتے ہیں فور اڈر اٹیچمنٹ تو جتنی فور اڈر اٹیچمنٹ سکی زیادہ ہوگی تو اینیمال کا جو ہیوانہ ہے یا اڈر ہے وہ لٹکے گا تو جتنا اس کے لگامنٹ سٹرونگ ہوگے اتنا ہی یہ اڈر کو بیسٹ چھیپ میں رکھے گا تو اسی طرح آپ دیکھیں اس کی ملک وینز کو دیکھیں کیونکہ یہ ہائی پروڈیوسنگ ہے تو دیفنیٹلی اس کی وہ جو ہیں وہ وینز وہ بڑی ہونی چاہیں تو یہ بیسکلی کوئی بھی اینیمال آپ جب سلیکٹ کریں گے تو یہ بیسک کریکٹر رہا ہے جو اینیمال کو آپ دیکھتے ہیں تو ابھی ہم یہ سیکنڈ لیکٹیشن میں اینیمال تھا اور ابھی یہ تقریباً ہے اس کے ہنڈر ڈیز ون پلس ہیں اور اس کی اگر ہم لیکٹیشن کی پوری کی بات کریں تو ابھی تک ہائی پیک گرمی میں اس نے سکسٹی لیٹر کو بلو نہیں کیا تو سیمٹی پہ بھی گئی ہے تو ابھی سٹیل یہ جا رہی ہے اور انشاءاللہ اس کے جب ہم ڈرائے کریں گے تو اس کی پوری لینٹھ آپ کو جو بتائیں گے کہ اس نے کتنا دودھ دیا اس لیکٹیشن میں لاس لیکٹیشن میں اس کا بارہ سے چودہ ہزار لیٹر تھا اس وقت اس لیکٹیشن میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ سولہ ہزار کو پرانس کریں یہ بھی ہمارے پاس ایک دوسرا لیکٹیشن میں ہے تو میں بسکلی آپ کو یہ تھوڑا سا کمپیرٹیو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کون کون سی چیزیں جو ہوتی ہیں جو اس کو آپ کمپیرٹیو دیکھتے ہیں اگر ہم اس کی پروڈکشن کی بات کریں تو یہ لیکٹیشن میں شمار کر جاتا ہے تو یہ لیکٹیشن میں ہے اس کے بھی ہنڈرڈ ڈیز پلس ہیں پرگنسی کے لیکٹیشن میں بات یہ بھی لیکٹیشن میں 45 پلس پر گیا ہے پرگنسی کے لیکٹیشن میں اور ابھی اسٹل یہ پوٹی کو اچیو کر رہا ہے دودھ کی بات نہیں کر رہے ہیں دودھ اس کا بھی ماشاء اللہ اس کے قریب ہی ہے یا سیکنڈ لیکٹیشن میں میں بھی یہ اس کے ایکول کر جائے یا اس کے نیر دو ہو جائے بٹھ ہم دوسری کریکٹر کو بات کرتے ہیں اگر ہم اس کے اڈر کے دیکھیں تو اڈر کے آپ کے ریئر ٹریٹمنٹ پلیسمنٹ دیکھیں وہ کلوز ہے تھوڑی سی بٹھ یہ جب فل کرے گی اڈر کو تو یہ دیفنیٹلی تھوڑے سے وائیڈ ہو جائے گا بٹھ اس کے کمپیر کیا ہے کہ یہ تھوڑے سے اس کے تیسٹ جو ہیں وہ کلوز ہیں تو کلوز کے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ماشین لگاتے ہیں اس کو کلسٹر لگاتے ہیں تو وہ تھوڑے سے ڈیفیکل لگانا ہو جاتے ہیں دوسری ہم اگر اس کی بات کریں ٹیٹ لیندھ کی تو ٹیٹ لیندھ آپ دیکھیں اس کے کمپیرڈ اس کی ٹیٹ لیت کمپ ہے بٹھ یہ بھی آئیڈیال میں کنسیٹر کی جاتی ہے فریزین میں اتنے کم نہیں ہیں تو اگر ہم اس کی سائیڈ پہ آئیں تو یہ دیکھیں آپ اس کی لائن سٹرنٹھ میں جو ہے وہ بھی تھوڑی سی ڈاؤن ہے بٹھ یہ بھی نیر ٹو آئیڈیال ہی ہے اگر ہم اسی طرح اس کی رمپ اینگل کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ پن ہک بون جو ہے وہ سلائٹلی تھوڑی سی اوپر ہے اور پن بون جو ہے وہ تھوڑی سی نیچے ہے اگر اس کی ہم دیکھیں لائن سٹرنٹھ وہ بھی سیم ہے بٹھ اس کے کمپیرڈ یہ تھوڑی سی ڈاؤن ہے تو اگر اس کی ہم دوسری بات کریں ریبز کی انگلیرٹی کی وہ بھی اس کی زبردست ہے مزل آپ دیکھیں کہ مزل کی ویڈت کی جو ہے وہ بھی بہت سٹرونگ ہے اس کی اور فیڈ کی پلیسمنٹ اگر آپ دیکھیں تو اس کے کمپیرڈ یہ فیڈ کی پلیسمنٹ تھوڑی سی اس کی پور ہے اگر آپ فرانٹ کے اس کے دیکھیں تو فرانٹ تھوڑی سی آؤٹ ورڈ ہے اسی طرح ہم بیک کے دیکھیں تو بیک کے بھی تھوڑی سی آؤٹ ورڈ ہے تو اب یہ ہے کہ یہ بھی دودھ میں جو ہے وہ اینیمل وہ ہائی پروڈکشن میں شمار ہوتا ہے بٹ اس میں ہم یہ ہے کہ ہم اس کی نیکس جنیشن میں اس کی امپرویمنٹ لگ سکتے ہیں تو بیسیکلی ان کریکٹرز کو دیکھنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے جب نیکس جنیشن لینی ہوتی ہے تو آپ نے وہ بولٹیوز کرنے ان میں جو اس کو امپرویمنٹ کریں گے تو ڈیفنیٹلی اب ہم وہ بولٹیوز کریں گے جو جس کے جو لیکس کا انگل ہے وہ جو آئیڈیال ہوگا یا پوزٹیب میں ہوگا تو نیکس جنیشن میں کیا ہوگا کہ وہ اس کی فیٹ جتنے ہیں وہ سیدھے ہوں گے اتنے یہ بیٹر کنسیدر کی جائے گی باقی پرڈکشن کا اس کو کوئی ایشو نہیں ہے بہت ہم وہ بولٹیوز کر سکتے ہیں جس کی ٹیٹ پلیسمنٹ تھوڑی سی وائڈ ہو تاکہ اس کا ارڈر دیا ہے وہ تھوڑا سا اور اوپن ہو اور ٹیٹ پلیسمنٹ تھوڑی سی سائیڈ پہ جائے تو یہ بیسکلی بیسک کریکٹرز تھے جو ایک فریزن انیمل میں آپ نے دیکھنا ہے کبھی بھی آپ نے انیمل کو سیلیکٹ کرنا ہے تو ان چیزوں کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے اگر کوئی بھی جانور ان میں تھوڑا سا پور ہوگا تو وہ دیفنیٹلی اس کی پروفارمس بھی تھوڑی سپوور ہوگی تو یہ بیسکلی تھے فینو ٹیپکی کے لیے کریکٹرز سے جنہوں ہم ظاہری طور پر جو نائے جانور نظر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں دوسرا ہوتا ہے جنومک جنومک موسیلی پاکستان میں نہیں ہوتا بہت ہمارے فارم پہ یہ ہے کہ الحمدللہ سبھی انیملز کا جنومک ہوا ہوا ہے تو جنومک میں اس سے بھی انیمل جو ہیں وہ بیٹر ہیں اس سے تھوڑے سا پروڈکشن میں کام ہے تو وہ کسی اور ویڈیو میں انشال آپ کو دکھائیں گے کہ جنومک کے لیے جو انیملز جو ہیں وہ بی پی آئی ان کا جو بیلنس پر فارمس نیٹیکس نمبر ہے وہ زیادہ ہے بٹ پروڈکشن میں وہ کام ہوتے ہیں تو بی پی آئی میں یہ بھی ایک چیز آپ نے کنسیدر کرنی ہوتی ہے کہ کبھی بھی آپ نے پروڈکشن کو ٹارگٹ نہیں کرنا ہوتا آپ نے دوسری چیزیں بھی اس کے دیکھنی ہوتی ہے اس کی آپ نے لینس دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ کاروینگ انٹرول کتنا ہے اس کا اور اسی طرح اس کو ڈیزیزز کتنی ہوتی ہیں اور گرمی وہ کتنی اچھی طرح وہ حینڈل کرتا ہے تو یہ دو ایسے انیمل ہیں ماشا اللہ کہ جن کو ابھی تک سیکنڈ لیکٹیشن اس کی ہو جائے کہ کبھی آئی تک وہ بیمار نہیں ہویا تو مجھے بھی تقریباً سال سے اوپر ایسا ہو گیا ہے بٹ میں نے کبھی نہیں اس کو انیمل کو ابھی تک ٹریٹمنٹ کیا تو یہ پچھلے دنوں ہمارا تھوڑا سا بی آر ڈی میں یہ وہی انیملہ جس کو بی آر ڈی میں ہم نے ویڈیو بنائی تھی بٹ ابھی یہ پرفیکٹلی ٹھیک ہے ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بتانا بھی بہت ضروری ہے ایک طرح بولتے ہیں فیڈ ایفیشنسی یا فیڈ سیو تو وہ کیا ہوتی کہ ایک اینیمل ہے جو جتنا کم کھائے گا اور زیادہ پروڈیوس کرے گا تو اس کو فیڈ ایفیشنسی کہتے ہیں تو یہ اینیمل آپ دونوں جو ہیں وہ ہمارے اس گروپ میں ہیں جن کو ہم نے ایوریج 40 لیٹر پر سیٹ کی ہوئی ہے فیڈ ان کی بٹ یہ اینیمل 40 لیٹر والی فیڈ کھا کے 60 لیٹر پروڈیوس کر رہا ہے تو دیفینیٹلی اس کی فیڈ ایفیشنسی جو ہے وہ دوسروں سے بیٹر ہے تو جتنے اینیمل کی فیڈ ایفیشنسی زیادہ ہوگی اتنا وہ اینیمل آپ کے لیے پروپیٹیبل ہوگا یہ بھی دوسری چیز ہے کہ آپ اس کو اپٹیمم لیول پر فیڈ ڈالتے ہیں آپ کے جو ایکسپینسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں فیڈ کے اور نو ڈاوٹ وہ پروڈکشن میں زیادہ دیتا ہے بٹ آپ کی جو ایکنومکس ہے وہ اس میں پور ہوتی ہے بٹ جب آپ کے اینیمل کی فیڈ ایفیشنسی بیٹر ہوگی تو وہ دیفینیٹلی آپ کا پروپیٹ میں اینیمل جائے گا تو اس اینیمل کو ہم جس گروپ میں رکھا ہوا ہے وہ 40 لیٹر پر ہم نے اس کی جو فیڈ ہے وہ سیٹ کی ہوئی ہے بٹ یہ اینیمل ہے وہ ان کے ایکوال کھا رہا ہے وہی فیڈ لے رہا ہے بٹ یہ ایکسٹر چیز ہے وہ یہ ہے کہ فیڈ ایفیشنسی میں بھی ان سے بیٹر ہے اور یہ جنیٹکلی ہوتا ہے یہ جنومک میں ہوتا ہے اینیمل کے کہ وہ کتنا فیڈ کو بیٹر یوٹلائز کرتے ہیں تو اب ان کے ملکنگ ہو رہی ہے اس پہ ہم ملکنگ میں ایک دوسری چیز پہ دیکھیں گے ایک ہوتی ہے ملک سپیڈ ملک سپیڈ بھی اینیمل پہ جو اڈر ہے اس کی ایک بہت سوچیت ہوتی ہے کہ وہ کتنا جلدی آپ اس کو ملکنگ کر لیتے ہیں یا وہ کتنا اس کا فلو جو ہے دودھ کا ملکنگ ہے تو یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ابھی اس کی ملکنگ ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں ابھی تقریباً دو منٹ ہوئے ہیں اور اس نے ساتھ لیٹر جو ہے وہ ایڈر سے نکال دیا ہے تو اس کی جو ایفری سپیڈ ہے وہ تقریباً بنتی ہے ساتھ سے آٹھ منٹ سکسی لیٹر کی تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا دودھ دیتی ہے اور کتنے ٹائم میں اس کی ملکنگ ہوتی ہے سیمیلرلی یہ دوسرا انیمل دیکھیں تو وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ڈائی منٹ ہو گئے ہیں اور ایڈر سے پلاس ہو گیا کمپلیٹ ملکنگ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے منٹ میں ان کی ملکنگ ہوتی ہے کتنے دیر میں یہ ایڈر کو اپنے کو کھالی کرتے ہیں اور ملکنگ کے بعد ایڈر کی شیپ کی ایسے ہوتی ہے یہ بھی آپ کو دیکھتے ہیں ملکنگ کمپلیٹ ہو گئے پہلے میں ان کو آپ دودھ دکھاتا ہوں جو کھالا ہے یہ دس بانہ تھی اس نے چودہ لیٹر دیا ہے اور آپ ملک سکویڈ دیکھیں اس کی پانچ منٹ اور ستائی سیکنڈ ہے تقریباً ساڑھے پانچ منٹ میں چودہ لیٹر نکال دیا ہے تو یہ ایک ٹائم کی ملکنگ کا رکار ہے ہم تین ٹائم ملکنگ کر دیں اور دوسرے انیمل کی بات کریں تو یہ دیکھیں ساڑھے ایکیس لیٹر ایکیس سکویڈ یا چھے لیٹر اس نے دیا ہے تقریباً سوہ ساتھ منٹ یہ دونوں انیمل کی ملکنگ ابھی ہم آپ کو اگر ان کے اٹر دکھائیں تو آپ دیکھ رہے ہیں پہلے اٹر کا سائز کیا تھا اور اب برائیٹ اٹر کا سائز ہے بلکل اٹر جو ہے اس کے سکڑ گیا ہے سارا دوز نکلنے کے بعد اسی طرح اس انیمل کی دیکھیں یہ بھی ایک انیمل کی یہ آپ نے دیکھا ہے تو یہ آپ کو انیمل کی بیسک کریکٹر بھی دکھائے ہیں اور اس کے ساتھ ان کی ملکنگ بھی دکھائی ہے تو کبھی بھی آپ نے ایک اچھا انیمل سیلیکٹ کرنا ہو تو ان چیزوں کو آپ کی حال میں رکھیں گے تو وہ دیفنیٹلی آپ کا انیمل جو ہے وہ اچھا پر فارم کرے گا یہ تھی آج کی ویڈیو زید ویڈیوز کو آپ دیکھنے کے لیے میرے چینل وہ سبسکرائب کر دیں تاکہ ایندہ جو بھی آپ جو ویڈیو بنائیں وہ آپ تک پر فرق پہنچ دیں شکریہ